ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایکسپلین کر رہا ہوں ینگ کلٹیویٹر کا اپیسوڈ سیون مجھ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کا یہ اپیسوڈ کافی پسان آنے والا ہے تو جیسا کہ ہم نے پچھل اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہاوچن اور اس کے باقی سبھی ساتھی جو کہ سیکرٹ ریلم سے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ والنگ کیو کی طرف نکلا گئے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر والنگ کیو میں پہنچتی اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے ان دونوں کا مقصد تھا کہ وہ ہاوچن اور اس کے باقی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر والنگ کیو میں موجود اس سیکرٹ فائف کلر ایسنشل فلاور کو حاصل کر لیں گے لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو اس بارٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن نے اس والنگ کیو کو پار کر لیتی ہوئے اس فلاور کے قریب پہنچا گیا تھا لیکن تب ہی ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس پر کافی تھنڈر لائٹنگ اٹیک شروع ہو گئے تھے یہ دیکھتے ہوئے میسیس جی اپنے بڑے بھائی کو بول رہی تھی کہ بھائی یہ اتنا چھوٹا بچے اتنا پاورفل کیسے ہو سکتا ہے ہم اس سے آگے جانے میں اسے پہلا قدم رکھنے کبھی بھی نہیں دیں گے جس پر اس کا بھائی لنک کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں اپنے کوئی ٹریکس کو یوز کرنا پڑے گا اس لئے وہ دونوں اپنے سوٹ نکال لے لیتے ہیں اور یہ چال چالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہاؤچن کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے تھا کہ وہ اس فائیب کالر اسنشیل فلاور کے قریب بھی نہ پہنچ سکے اور اس کے پہنچنے سے بہلی ہی ہم اس کے سامنے آ جائیں اور اس سے اس فلاور کو چھین لیں گے یہ کہتے ہوئے وہ دونوں والنگ کیو سے ہوتی ہوئے اس جگہ کے قریب آپ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر تھنڈر لائٹنگ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ میں وہ پرنسز یہ دیکھ کر اپنی پاور ایکٹیو کر لیتی ہے یہ دیکھتے ہوئے تو وہشین بھی اپنی تھنڈر لائٹنگ اٹیک پاور کے ساتھ ساتھ اپنی ڈریکن کو بھی سممند کر لیتی ہوئے اس جگہ کے طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائیب کالر اسنشیل فلاور سے کافی انرجی نکل رہی تھی اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر لنگ تو اس فائیب کالر اسنشیل فلاور کی طرف ہی آگے بڑھتی ہوئی جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے بھی جنگ شنگ نام کو ایک بہت بڑا سا رکاوٹ آ جاتا ہے جیسے دیکھتی ہوئے تو وہ بھی اپنی سوارڈ باہر نکال لیتا ہے تاکہ وہ سب سے پہلے اسے ختم کر سکے تب ہی جا کر وہ اس فائیب کالر اسنشیل فلاور کو حاصل کر پائے گا مسٹر لنگ تو اسے اپنے ایک ہی سوارڈ کی اٹیک سے ڈسٹروئ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم ہاوچن کو دیکھتے ہیں جو وہ بھی اس طرف قریب آتے ہوئے آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے بھی ایک فلائنگ برڈ آ گیا تھا لیکن وہ اپنی مونسٹر سے اسے بھی مار گرا دیتا ہے اس کے بعد تو وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ جلدی جلدی سے اس فائیب کالر فلاور کو حاصل کر لے اس لئے ہاوچن آگے بڑھتی ہوئے اپنے میٹرو پام ہینڈ کا یوز کر رہا تھا لیکن یہ دیکھتے ہوئے تو اس کے دوسرے ساتھیں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس پر اپنی سوارڈ سے اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے تو ہاوچن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور بول رہا تھا کہ کیا تم مجھے روکنا چاہتے ہو اس لئے وہ بھی اس کے ساتھ لڑنے کیلئے ریڈی ہو گیا تھا داولنگ کے پام ہینڈ نے ابھی تاگوز فائیب کالر فلاور کو حاصل ہی نہیں کیا تاکہ دوسری طرف سے اس پر حملہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس لئے داولنگ بھی اپنی اوکی کیج کی باور کا یوز کرتی ہوئے اس کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اوکی کیج کی باور بہتی زیادہ تھی اس لئے مسٹر لنگ کو اسے روکنے میں کافی دشواریاں آ رہی تھے لیکن فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچن نے پھر سے اوکی کیج کا ایک باورفول اٹیک اس پر کر دیا تھا جسے روکنے کے لئے وہ اپنی سوارٹ کا یوز کر رہا تھا اور فائنلی اس کے حملے کو ڈوچ کر ہی دیتا ہے یہ دیکھتی ہوئے ہاؤچن نے پھر سے اپنی اوکی کیج ایکٹیو کر لیتی ہوئے اس پر ایک زوردار حملہ کر دیتا ہے یہاں پر دوستو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اوکی کیج کا تو اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہاؤچن نے اپنے ڈریگون سنیک کو سمندھ کر لیتی ہوئے پوائزن سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر کافی گائل ہو چکا تھا ساتھی ساتھ میں وہ ہاؤچن کے بارے میں یہ بھی بولنے لگ گیا تھا کہ ہاؤچن اتنا چھوٹا ہونے کے بوجود بھی اتنا پاورفول کیسے ہو سکتا ہے ہاؤچن اپنے باقی سبھی ساتھیوں سمیت نیچے آتی ہوئے اس فائیو کلر ایسینشیل فلاور کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ ان دونوں کے سامنے آ جاتا ہے جس پر ہاؤچن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے تو اس ڈیسائپل کا چھوٹی سیسٹروں سے بول رہی تھی کہ بھائی اس نے تو تمہیں ہرا ہی دے دیا ہے اس پر اس کا بھائی بول رہا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ پاورفول تھا ساتھی ساتھ میں اس کا بھائیو سے یہ بھی بول رہا تھا کہ میں نے شوٹی آن سیکٹ میں اس طرح کے گریٹ ایمپیریر لوگوں کو نہیں دیکھا ہے اس پر اس کی بہن بول رہی تھی کہ کیا یہ کوئی سوارڈ ماسٹر ہو سکتا ہے اور اگر یہ شوٹی آن سیکٹ میں کوئی سوارڈ ماسٹر ہے تو اس کی پروریس میں کشی اچھے سے سوارڈ ماسٹر نہیں کی ہوگی دوسری طرف ہم ان باقی سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہاؤچن کے ساتھ والنگ کیو کے اندر انٹر ہو گئے تھے تاکہ وہ ان دونوں انرجیز کو ڈونڈ سکے جن انرجیز کو ڈونڈنے کے لئے وہ آئے ہوئے تھے جن میں سے ایک تو میتھیکل بیسٹ کی انرجی تھی ساتھی ساتھ میں وہ ایمورٹل سول کو بھی ڈونڈنا چاہتے تھے میتھیکل بیسٹ کے ساتھ ساتھ ایمورٹل سول کو حاصل کرنے کے لئے اور انہیں ڈونڈنے کے لئے ہاؤچن آگے بڑھ کر اپنے ڈیوائن آئنز کی انرجی کا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے جس پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سپیرچول انرجی تو دونوں ڈریکشن سے ہی آ رہی ہے یہ سب سنتے ہوئے تو ان کے باقی سبھی ساتھی بھی ہاؤچن کے ساتھ اس طرف آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ملگ رہا تھا کہ یہاں پر شاید میتھیکل بیسٹ کے ساتھ ایمورٹل سول موجود ہو سکتے ہیں وہاں پر پہنچتی ہی وہ سبھی لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر تو ایمورٹل سول کے ساتھ ساتھ اینشن میتھیکل بیسٹ کنلین بھی موجود تھے لیکن وہ ان سے کافی دور دیکھ رہے تھے اس لئے ان کا مقصد اب بن گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں اپنے انڈر لائن کر دیں دردال میں دوستو وہ سبھی کے سبھی یہاں پر انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ہی ہوئی تو آئے ہوئے تھے جن میں سے میتھیکل بیسٹ اور ایمورٹل سول تھے تاکہ وہ ان کو اور پاورز کو اپنی باڈی میں ٹرانسور کر کے خود کو اگلی لیولز تک پہنچا سکے اور ان کا یہی مقصد تھا ہوچن اور اس کے سبھی ساتھی ان سے بھی بیسٹ کو دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو اتنی زیادہ ہیں آخر کار ہم ان کی انرجی کو کیسے حاصل کر لیں گے کہ تبھی یہاں پر ہوچن منہی من میں یہ دیکھنے لگ گیا تھا کہ آگے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اچانک سے ہوچن اپنی ڈیوائن آئیز کا یوز کرتی ہوئی دیکھ لیتا ہے کہ اس جگہ کے اندر تو ایک گرین لوٹس بھی موجود ہے جو کہ اب جلدے کی قریب پہنچ گیا ہے اس لئے اس گرین لوٹس کو جلدی سے جلدی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس پر ہوچن اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی جلدی سے اس گرین لوٹس کو حاصل کرنا پڑے گا یہ سنتی ہوئی تو وہ سبھی لوگوں سے حاصل کرنے کی لیے ریڈی تو ہوئی گئے تھے لیکن سب سے پہلے وہ سبھی لوگوں کو میتھیکل بیسٹ کی پاور چاہیے تھی تمہیں جا کر وہ اس فلاور کی طرف بھی پہنچا سکتے تھے اس لئے وہ سبھی لوگ آگے بڑھتی ہوئے ان میتھیکل بیسٹ کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں وہاں پر آگے بڑھتی ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کے انرجی کافی زیادہ تھی اس لئے وہ طور ان پر اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے اور وہ سبھی لوگ آگے بھی نہیں پڑ پا رہے تھے لیکن فائنلی ان کے انرجی ان کے ساتھ میچ ہوئی گئی تھی اس جگہ کے انرجی کے کام ہو جانے کے بعد تو وہ پرنسز ان سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے اپنی میتھیکل بیسٹ کے ساتھ ساتھ ایمورٹل سول جو کہ ہم سے میچ ہو رہے ہو انہوں نے حاصل کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم وہاں پر آگے کی طرف جائیں گے جس طرف ہمیں گرین لوٹوس دکھا ہے تاکہ ہماری پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے ایزیلی حاصل کر لیں گے اس لئے وہ سبھی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاوچن ہی آگے جائے گئے اس لئے ہاوچن وہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے آگے جاتی ہوئی اس سے لگنے لگتا کہ یہ جگہ اب بلکل ہی سیف ہے اس لئے وہ اپنے باقی سبھی ساتھیوں کو آنے کا کہتا ہے اس لئے وہ تینوں پرینسس بھی اب ہاوچن کی پیچھے آنے لگ گئے تھے لیکن رہستے پار آتے ہوئے چھوٹی پرینسس کو انرجی پھر سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اس لئے اس کے ساتھ موجود ہاوچن اسے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ ایزیلی اس انرجی کو پار کر لیتے ہوئے آگے کی طرف پہنچا جاتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہی تو وہ بہت سارے میتھیکل بیسٹ کے ساتھ ساتھ ایمورٹل سول کو دیکھ لے لیتے ہیں جس پر وہ پرینسس ان دونوں کو بول رہی تھی کہ اگر تمہیں کوئی ہائی لیول کا بیسٹ مل جائے تو تبیہ ہی تمہوں لوگوں سے حاصل کر لیں اور اگر تمہیں کوئی چھوٹا لیول کا ملے تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ تمہیں کوئی بڑے لیول کا ہی مونسٹر بیسٹ کے ساتھ ساتھ ایمورٹل بیسٹ اور ایمورٹل سول کو حاصل کرنا ہے یہ بات ان دونوں کے منڈ میں سمجھ آ جاتی ہے سب سے پہلے ووشین آگے وڑتی ہوئے ایک ایمورٹل بیسٹ کے سامنے آ گیا تھا لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایمورٹل بیسٹ میرے کابو میں نہیں آئے گا لیکن وہ پھر بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا دوسرے طرف تو وہ ایمورٹل بیسٹ بھی اس پر بہت ہی غصہ ہو رہا تھا ووشین اور ایمورٹل بیسٹ تو ایک دوسرے پر حملہ ہی کر دیتے ہیں اس طرف ہم ہاوچن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سے اور بھی بہت سارے ایمورٹل بیسٹ دیکھ گئے تھے جو کہ اسی ہی کی لیول کے تھے تب یہاں پر وہ منہی من میں یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ آخر کار مجھے کون سے میتھیکل بیسٹ کو چننا پڑے گا تاکہ میں اسے ایزیلی حاصل کر سکوں ان سبی کے سوی میتھیکل بیسٹ کی نظر بھی اب ہاوچن پر پڑ گئی تھی اور وہ ہاوچن پر کافی غصہ بھی ہو رہے تھے ہاوچن بھی اب انہیں حاصل کرنے کے لیے بلکل ہی ریڈی کھڑا ہوا تھا وہ سبی میتھیکل بیسٹ ایک ایک کرتے ہوئے ہاوچن پر اپنی فائر سے حملہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن ہاوچن تو ان سبی کے سامنے بڑی ہی اتمنان سے کھڑا ہوا تھا کیونکہ ہاوچن کو پتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ پاورفول نہیں ہے اس لئے ہاوچن اپنی وڈن کیج کا یوز کرتی ہوئے ایک میتھیکل بیسٹ کو تو اس کے جال میں پہنس دیتا ہے ساتھی ساتھ میں ہاوچن اپنی سوارٹ پپٹ کے اور پاور کا بھی یوز کی جا رہا تھا اور فائنلی اس میتھیکل بیسٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہوئے اپنی پاس کھڑا کر دیتا ہے ہاوچن اس میتھیکل بیسٹ کو اپنی بلکلی کنٹرول میں لے کر آ گیا تھا اور ہاوچن اسی بول رہا تھا کہ کیا تم اپنی باڈی کو میری باڈی میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ کنٹریکٹ پر سانگ کرو گے جس پر وہ بیسٹ اپنا سر ہلاتے ہوئے ہاوچن کو ہاں کر دیتا ہے اب ہاوچن بھی اس کی پاور کو اپنی سال میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے جس پر اب ہاوچن کی باڈی اب اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی فائنلی ہاوچن اس میتھیکل بیسٹ کو اپنی باڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جس پر اس کی پاور بھی اب انکریز ہو گئی تھی اس لئے وہ اس پاور کو منیج کرنے کے لیے کلٹیویشن کے لیے بیٹ گیا تھا دوسری طرف ہم ووشن کو بھی دیکھتے ہیں ووشن کے سامنے ابھی بھی وہ میتھیکل بیسٹ آ رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ ووشن پر حملی بھی کر رہا تھا اس لئے ہاوچن نے چاہا تھا کہ میں اسے کنٹرول کر کے اپنے پاس بلا کر اسے ہی کنٹرول کر لوں گا یہاں پر دوستو ہاوچن نے اپنی ٹیکنک کا یوز کر کے اس میتھیکل بیسٹ کی پاور حاصل کر لی تھی دوسری طرف ہم چوٹی پرنسز زینگ ہاؤ کو بھی دیکھتے ہیں جس نے اپنے ہی لیول کے ایک میتھیکل بیسٹ کی پاور کو ابزورب کر لیا تھا اس طرف ہم اس پرنسز کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے لئے ایک بیسٹ کی پاور کو ٹرائے کر رہی تھی اور فائنلی وہ بھی اسے اپنی باڈی میں ٹرانسفر کر ہی دیتی ہے اس کے بعد وہ سبھی کے سبھی لوگ ایک دوسری کے پاس آ جاتے ہیں ان دینوں کے ایک دوسری کا پاس آتے ہوئے ہاوچن انہیں کہیں بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور فائنلی وہ ہاوچن کو بھی دیکھ لیتے ہوئے ہاوچن کے پاس آ جاتے ہیں ہاوچن کو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ کلٹیویشن کر رہا تھا تاکہ وہ ان سبھی کے سبھی میتھیکل بیسٹ کی پاور کو ایک میرچ کر سکے اور یہاں پر وہ اپنے سکائے سوالنگ منکی کی پاور کا بھی یوز کر رہا تھا تینوں کے ہاوچن کو دیکھتی ہوئی بہتی زیادہ پریشان ہو رہے تھے ساتھی ساتھ میں وہ یہ دیکھ کر بھی حیران تھے کہ ہاوچن تو کمبائن پاور آ سکائے سوالنگ منکی یوز کر رہا ہے ہاوچن جیسے ہی اپنی پروسس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جس پر وہ فرنسل ہاوچن سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کے اندر اب کتنی پاورز آ چکی ہیں اور اس منکی کی کتنی پاورفل ہیں جس پر ہاوچن بتاتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پاورز تو اب انفائنائٹ لیول تک ہی پہنچ چکی ہے جو کہ بہتی زیادہ پاورفل دیکھ رہی تھی اور اہوچن تو اور بھی زیادہ پاورفل بن گیا ہے میتھیکل ویسٹ کی پاور حاصل کرنے کے بعد وہاں میں مورٹل سول حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ اسے مورٹل سول کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں ڈسٹرائی ہوتی ہوئے گرین لوٹوس کے قریب پہنچنا تھا اس لئے ہاوچن ان سے کہتا ہے کہ اب ہم سبھی لوگوں کو وہاں کی طرف جانا پڑے گا لیکن اس طرف تو ہم ووشن بول رہا تھا کہ میں بھی تم سبھی کے ساتھ ہی جاؤں گا لیکن ہاوچن اسے کہتا ہے کہ نہیں تمہاری پاور اب اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ جا سکو ساتھی ساتھ میں ہاوچن اسے یہ بھی بول رہا تھا کہ تمہارے باڈی میں سکائے سوالنگ منکی کی پاور بھی نہیں ہے ووشن تو اس کے ساتھ نہیں مان رہا تھا ساتھی ساتھ میں ووشن اسے یہ بھی بول رہا تھا کہ میری بیاس اتنی ابلیٹیز ہیں کہ میں اپنی بارڈیز کو پروٹیکٹن کر سکتا ہوں اس لئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بعد وہ سب بھی مل کر اس گرین فلاور کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور فائنلی کچھ ہی دیر بعد وہ اس گرین فلاور کے قریب پہنچ بھی آ جاتے ہیں فلاور کے قریب پہنچتے ہی وہ سب بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دی ہی بات چیت کرنے لگ گئے تھے کہ آخر کا ریز جگہ کی ایر دیر اتنی زیادہ سیکیورٹیک آسسٹرن کیوں نہیں ہے ساتھیں ساتھ میں وہ یہ بھی بورڈ رہے تھے کہ ہاں یہاں پر کچھ اور میں چیزیں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں پہلے سے ہی سودان رہنا پڑے گا یہاں پر سب سے پہلے تو ووشین کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے اور اس لئے وہ اپنی پاور کو بھی ایکٹیو کر ہی لیتا ہے اور اس کو ایکٹیو کر لیتی ہوئی وہ اسے حاصل کرنے کیلئے اپنی پاورز آگے بڑھا ہی دیتا ہے لیکن جیسے ہی اسے پہلے سے ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی اور چیزی بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے اس جگہ سے کافی زیادہ تیز انرجی آنے لگ گئی تھی اس لئے وہ سبھی لوگ اب خود کو بچانے کی ہی چکر میں لگ گئے تھے اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرنسس تو ہاوچن کی اوپر ہی گرہا گئی تھی اور ہاوچن نے اسی چوبی لے لیا تھا لیکن ہاوچن کو اس بات کا انتظر نہیں ہوا اور فائنلی ہاوچن سے معافی مانگ لیتی ہوئی کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کرنے والا تھا بلکہ یہ تو اچانک سے ہی ہو گیا ہے اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے پھر بعد تو ووشن بول رہا تھا کہ میں تو اس چیز کو حاصل ہی نہیں کرنے کے قابل ہوں تو اس لئے اب تم ہی ڈرائی کر لو اور ہم ہاوچن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی پاورز کو ایکٹیو کر لیتی ہوئی وہ سی کی طرف حاملہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی انرجی کا یوز کرتی ہوئی اس فلاور کو حاصل کرنا چاہتا تھا فائنلی ہاوچن اس فلاور کو حاصل کر ہی لے لیتا ہے یہ دیکھتی ہوئے بہت سب ہی لوگ تو اب احرانوں پر ریشان کری ہی رہ گئے تھے تو اس کے ساتھ ہی دوستو یہ اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک بھی اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھ تو ان کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیا ہے جلدی سی جا کر آپ سے بھی دوستے اس کے پچھلے اپیسوڈ کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں